ایک بار پھر سے یو فور یو کے سبھی درشنوں کا سواگت ہے آپ ویٹ کر رہے ہوں گے کی ہیڈ لائنز کا تو آج کیا رہا جمہو کشمیر میں خاص میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو شروعات کرتے ہیں کشمیر کے ساتھ ایک بار پھر سے کشمیر میں دو نئے معاملے سامنے آئے ہیں جو کی بانڈی پورا علاقے تھے ہیں ایک بار پھر وہاں سے دو محلاؤں کے جو ہیں بال کٹ گئے ہیں وہاں پہ اور کافی جو ہے اس ایریا میں جو ہے ٹینشن بنی ہوئی ہے اسی بال کٹنے کے مسئلے کو لے کر میں آپ کو بتانا چاہوں گا چیف منسٹر محبوہ مفتی جی نے بھی ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے جو کی اس پوری جو ہے گھٹنا کے انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور چھے لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا گیا ہے جو کی بال کٹنے والے کو دھوم لے گا دوسری ہیڈ لائن کی بات کریں تو آج تڑکے اکنور میں کچھ سندگد حرکت نظر آئی جس کے بعد جو ہے آرمی کے ڈاغ سکارڈ یونٹ نے جو ہے وہاں پر پوری تقدیش کی اور اس کے بعد آرمی نے پورا ایریا کارڈن کر لیا حالانکہ کچھ سے کوئی بھی سندگد آدمی ان کے ہاتھ نہیں آیا لیکن کچھ ایسا سامان سامنے آیا جو کی ان لوگوں سے وہاں پر جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے جن کے اندر ایک آئی ڈی دو مائنس بھی آئی ہیں اور اور بھی کافی سارا سامان ہے جو کی آرمی نے تیسری ہیڈ لائن کی بات کرے تو جمہو کی بھاجپا یونٹ نے جن رکشہ ریلی نکالی جس کے اندر بھاجپا کے سب ہی لیڈروں نے شرکت کی پارٹی ادھر شرمہ نے اس یاترہ کا جو ہے یاترہ کو نکالتے ہوئے جو ہے پترکاروں سے بات کی اور انہیں یہ کہا کہ بھاجپا کبھی بھی انٹی نیشنل تطووں کو جو ہے برداشت نہیں کرے گی تو تھی ہیڈ لائن کی بات کریں تو کل یعنی کی چھے اکتوبر کو جمہو یونیورسٹی میں پہلی بار سوڈنٹس یونین کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس کے اندر کافی سارے کینڈیٹس کھڑے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا ٹوٹل اکھتر لوگ ہیں جو اس ووٹنگ میں حصہ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ایک پریزیڈنٹ وائز پریزیڈنٹ جوائنٹ سیکٹری اور سیکٹری کا جو ہے چین ہوگا جمہو یونیورسٹی میں ایسا پہلی بار ہے جب سوڈنٹس یونین ان کے اس طرح سے الیکشن ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو یونیورسٹی میں پولیس اور سیکٹری کے کافی پکتہ انتظام کر دی ہیں اور کل سبح ساڑھے دس بجے جمہو یونیورسٹی سوڈنٹس الیکشن شروع ہوگی اور ایک بجے تک یہ الیکشن چلے گی اور اسی دن ریزلٹس سامنے آ جائے گا اور جمہو یونیورسٹی کو نئے چہرے ملیں گے پریزیڈنٹ وائز پریزیڈنٹ جوائن سیکٹری اور سیکٹری کے روپ میں آخری ہرڈلائن بات کریں تو جمہو واسیوں کے لئے ایک خوش خبری ہے اور کہیں تو جمہو میں ایک نیا فیشن آ گیا ہے جس کے اندر آج دھولا ایک گنگیال کے رہنے والے انیل اپنی دلہن کو لینے جو ہے ہیلیکاپٹر پہ گئے یہ ہیلیکاپٹر جو ہے گنگیال اور آرہ سپورا تک گیا اور کل واپس دولی جو ہے ہیلیکاپٹر پہ ہی آئے گی تو ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے جمہو میں ہیلیکاپٹر پہ دھولا جو ہے اپنی دھولہن کو لینے جا رہا ہے تو ایک دل والے دھولہنیاں لے جائیں گے جس طرح سے ایک مووی یا شٹوپڑا کی مووی جس کے اندر ٹرین کے اندر شارو خان اپنی کاجول کو لینے جاتا ہے تو یہاں پر ہمارے جمہو کے انیل اپنی وائف کو لینے ہیلیکاپٹر پہ گئے ہیں تو یہ تھی آج کی کچھ سے پرمک ہیڈ لائنز آپ بنے رہے یوں فور یوں وائز کے ساتھ